انسان اپنی اکل کے بدولت ہی پتھروں سے آگ جلانا سیکھا آپ نے کبھی کسی جانبر کو پتھر گھس کر آگ جلاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا ہلو دوستوں نمسکار ویلکم ٹو آر چینل ویر بھی ایکسپلور دا فیسینیٹنگ ورل آف ٹیکنولوجی اینڈ ایٹس ایمپیکٹ آن آر لائفز آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک پر جو ہر کسی کے لیے ایمپورٹنٹ ہے اے آئی اور ہیومن کرییٹیوٹی آرٹیفیسیل انٹیلیجنس کا جمانہ ہے آج کل ہم گوگل سے زیادہ چیارچ پیٹی کا استعمال کرتے ہیں انفارمیشن گیادر کرنے میں اب ہمیں وقت نہیں لگتا اے آئی یعنی آرٹیفیسیل انٹیلیجنس کے جتنے بھی ٹولز ہیں ہمارا کام آسان کر دیا ہے لگ بھگ سارا کام گوگل اور چیارچ پیٹی کی ہیلپ سے ہو جاتا ہے اب ہم دماغ پر زیادہ جوڑ نہیں ڈالتے دماغ کا کام ہوتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں سوچ کر ڈیسیجن لینا اور اب ایک کام بھی چیارچ پیٹی کر دے رہا ہے ویسے سوچنے کی شمتہ ہی انسان کو جانور سے الگ کرتی ہے اور ہم اسی کا استعمال کم کر رہے ہیں کروڑوں سالوں کی بولوسن پروسس کے بعد انسان وجود میں آیا اگر ہمارے پاس آج بھی سوچنے کی شکتی جانوروں جیسی ہی ہوتی تو ہم اتنی ڈیبلپ نہیں ہوتے جانوروں کی بھاتی آج بھی جنگلوں میں بھٹک رہے ہوتے انسان اپنی اکل کے بدولت ہی پتھروں سے آگ جلانا سیکھا آپ نے کبھی کسی جانور کو پتھر گھس کر آگ جلاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا ایوولیوشن تھیوری یہ بھی کہتی ہے ہم جس چیز کا استعمال کم کرتے ہیں وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے آج کل ہمیں کوئی بھی ڈیٹا یا انفارمیشن چاہیے ہوتا ہے تو ہم گوگل یا چیٹ جی پیٹی کرتے ہیں اپنی اکل کا استعمال نہیں کرتے کیونکہ دیماغ لگانے میں وقت لگتا ہے اور یہاں سبھی کے پاس وقت کم ہے لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کیا چیٹ جی پیٹی کی وجہ سے ہماری سوچنے کی چھمتہ ختم ہو جائے گی اور ہم پھر سے جانوروں کی طرح بیہیو کرنا سٹارٹ کر دیں گے مجھے لگتا ہے سٹوڈینٹس اور آرٹسٹ کو چیٹ جی پیٹی سے دور رہنا چاہیے آرٹسٹ کریٹیو ہوتے ہیں اور کریٹیویٹی کے لیے دیماغ کا استعمال ہونا ضروری ہے چیٹ جی پیٹی تو آپ کو کریٹیو آئیڈیاز دے دے گا پر وہ یونک نہیں ہوگا یونک چیزیں کیول انسان کے دیماغ سے آتی ہے آرٹیفیسل انٹیلیجنس سے نہیں ایمیجن کیجئے کسی اگزام میں سو سٹوڈینٹس کو گلوبل وارننگ پر ایسے لکھنے کو بولا جائے آج کل کے سٹوڈینٹس تیج تو ہوتے ہی ہیں وہ ٹائم بچانے کے لیے چیٹ جی پیٹی سے ایسے چھاپ لیں گے آل موسٹ سبھی کا ایسے ایک جیسا ہوگا ایسے میں نولیج کے بیس پر ایسٹوڈینٹس کو ڈسٹوڈینٹس کرنا بہت ہی مشکل ہوگا جب سارا آنسر ایک جیسا ہی ہوگا تو کمپیٹیشن کہاں سے آئے گا اور کمپیٹیشن لیس ورلڈ کا سروائب کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے بھگوان کا لاکھ لاکھ سکڑ ہے مہا بھارت اور رامائن کے ٹائم چیٹ جی پیٹی نہیں تھا ورنہ یود کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ارجون دڑیو دھن رام راون سبھی چیٹ جی پیٹی سے یودکوصل سکھتے اور ایک دوسرے کو کبھی ہرا نہیں پاتے چیٹ جی پیٹی تو سبھی کو ایک جیسا ہی یودکوصل سکھاتا ایسے میں کوئی کسی کو کیسے ہرا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کی آرٹیفیسل انٹیلیجنس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ریپیٹیٹیو اور روٹین جوپس میں اس کا استعمال ہونا ہی چاہیے ٹائم بچتا ہے لیکن اگر اے آئی کی وجہ سے سبھی ایک جیسے امیر ہو گئے سبھی کے پاس ایک جیسی اسکل آ گئی تو کون کیوں کہاں کس کے لیے کام کرنے جائے گا جب لوگ کام ہی نہیں کریں گے تو سروائیو کیسے کریں گے ایک انٹریسٹنگ پڑھانی کہانی بتاتے ہیں ایک بار ماتا پاروٹی سنسار کی حالت دیکھ کر بہت دکھی ہو گئی اس دنیا میں کچھ لوگ بہت امیر ہے تو کچھ لوگ بہت گریب کسی کے پاس رہنے کے لیے بہت اچھا گھر ہے تو کسی کے پاس گھر نہیں ہے کوئی راجہ ہے تو کوئی رنگ انہوں نے بھگوان سیو سے کہا آپ تو اتنے سکتی سالی ہے بھگوان ہے سب ہی کو ایک جیسا کیوں نہیں کر دیتے بھگوان نے کہا تتھا آشت تو سب ایک جیسے ہو گئے ماتا پاروٹی بہت خوش ہوئی کچھ دن بعد بھگوان سیو کی کٹیا میں کچھ کام کرانا تھا انہوں نے ماتا پاروٹی سے کہا کسی کو بلا کر یہ کام کروا لیجئے راجے میں بلابہ بھیجا گیا پر کوئی آنے کو تیار ہی نہیں تھا سب کا ایک ہی جباب تھا میرے پاس کس چیز کی کمی ہے میں کسی کے یہاں کیوں کام کرنے جاؤں انت میں ماتا پاروٹی نے بھگوان سیو سے تتھاستو واپس لینے کو کہا دنیا پھر سے پہلے جیسی ہو گئی یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سب کچھ ایک جیسا ہونے سے دنیا چل نہیں سکتی ہر ایک کا اپنا مہتو ہے اور اپنی الگ الگ چھمتائیں ہیں AI یعنی Artificial Intelligence ہمیں مدد کر سکتا ہے لیکن ہمیں اپنی creativity اور سوچنے کی سکتی کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے اس لیے ہمیشہ اپنے دماغ کا استعمال کرتے رہیے اور اپنی uniqueness کو بنائے رکھئے دھنے باد کرتے کرتے prostی رکھئے کرتے